السلام علیکم میرے ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو سمریز لائف چینل ہفلی فرنڈز آپ ٹھیک ہوں اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ گولا کباب ہیں جو کہ آلو کے بنتے ہیں اس کی ریسپی کو شیئر کرنے جاری ہوں تو ہم اپنا کام سٹارٹ کریں آلو کے گولا کباب بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 1.5 kg آلو اور اس کے بعد ان کو پیل آف کر لیا اس کے بعد یہ میرے پاس فائسی جس میں زیرہ بار بیکو مسالہ جسٹ ون سپون ہے اور گرم مسالہ اور ساتھی خوشک دھنی ہے اور سرک مرچ کا پورڈر اور نمک ہے ان چیزوں کو میں نے کیا اس کے اندر ایڈ اس کے بعد یہ میرے پاس ٹومٹر ہے ٹومٹر میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا اس کے سیڈز میں نے نکال کے تو اس کو کٹ کر لیا اس کے بعد میرے پاس پیاز ہے میڈیم سائز کا پیاز کٹ ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح اس کے اندر جو ایکسرا پانی ہوتا ہے وہ میں نے نہیں چھوڑ لیا تھا اور یہ تو میڈیم سائز کی چھوٹے سائز کی سبز مرچے ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا اس کے بعد یہ دھنی ہے تو اب میں ان چیزوں کو کرتی ہوں اچھے سے مکس ہمیش کر کے میں نے سب چیزوں کو اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیا اب میں بائننگ کے لیے تین عدد میرے پاس تین چمچ کھانے والے میدے کے ہیں اور میں اس کو کرتی ہوں کہ اندر اچھے سے مکس یہاں پہ میں نے اوائل لیا ہاتھوں کو گریس کر لیا اوائل سے اور اب میں مکسر لیا مکسر لیا میں نے ایسے گول بنا کے تو آپ نے ایک پینسل لینی ہے میک چور کہ آپ کی پینسل جمس پری ہو کیونکہ آپ اس کو اچھے سے کر لیں کیونکہ نیو بھی یوز کر رہے ہیں تو شاپ کیپس کے اپنے بھی لگ جاتے تو آپ نے اس کو واش کر لینا اچھے سے اور اس کے بعد ایسے گولا کباب بنانے ایک پین میں میں نے اوائل ڈال دیا گرم ہونے کے لیے اور کباب میں نے یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں ون بائی ون ان کو ڈالتی ہوں اس کے اندر آئل ابھی تھوڑا سا گرم ہوا ہے زیادہ گرم نہیں ہوا تو میں کباب آئل کے اندر ڈال کے فلیم کو کرتی ہوں ہائی نی میڈیم رکھیں گے تو جیسے ہی فرائی ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں تو فرنس یہ ہے ہمارے جو آلو کے گولا کباب ہیں ان کی فائنل لک یہ بہت ہی یمی بنے ہیں کیونکہ میں نے ان کو ٹیسٹ کیا ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کے گولا کباب کس طرح کے بنے ہیں تو مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ہون کر دیں تاکہ آخر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اسی کے ساتھ سامناز لائف چینل کو دے اجازت اپنی نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ